ہمیں بلائے گیا ہے ہم یہاں پر بیٹھیں گے اپنے سی ال پی لیڈر بھی چھنیں گے تو اس کے لیے میٹنگ بلائی گئی ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہی بات کہیں گے ہمارا سنگر جاری رہے گا کہ جس طریقے سے شریر سونیا گاندی جی راہل گاندی جی پورے ملک میں پوری ہمت کے ساتھ لڑتے ہیں ان ڈیوائشو طاقتوں کے خلاف جو موڈی جی کا باجپا کا انیائے ہے اتیہ چار ہے مہنگائی بڑی ہے کہا تھا نا موڈی جی نے کہ دس لاکھ آئیں گے کالا دن کسی کے ایکاؤنٹ میں نہیں آیا جھوٹ کی راجنی تھی انیائی کی راجنی تھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے مقابلہ کرنے کے لیے راہل گاندی جی نے بھارت جوڑ یاترہ بھی کی اور بڑی ہمت کے ساتھ انڈیا ایلائنز انڈیا بلوک مقابلہ کر رہا ہے موڈی جی کی انٹی پیپل پالچیوں کے خلاف اور جہاں تک جمہور کشمیر کا تعلق ہے ہماری ایک ہسٹوریکل سٹیٹ کو چھینہ گیا یوٹی بنا گیا ایر فان صاحب سوال ہمارا یہ ہے کہ جس طریقے سے آج میٹنگ ہونے والی ہے ایسی بات نہیں ہے ابھی آپ نے خود بھی سنا ہوگا عمر صاحب نے کہا کہ کانگریس پارٹی بھی بیٹری ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے ہم کانگریس پارٹی کا سمرتن لیٹر لے کے آگے جائیں گے آپ صرف اعتماد کو اس کانفیڈنس کو صرف ایلیکشن گورنمنٹ فارمیشن تک محدود مت رکھئے اس کے پیچھے بہت بڑا ایک لارجر کاز ہے یہ صرف گورننس تک محدود نہیں ہے انہوں نے ہمارے ساتھ اتیار چار کیا ہے ایک سٹیٹ کو یوٹی بنایا ہے آپ دیکھئے ہمارے زمین ہماری آبی وسائل ہماری نوکریہ اس پہ ہمارا پہلا حق ہوگا جمہو کشمیر عوام کا نیترد دیکھے گا کہاں پر کھامیا رہی ہے وہ اس میں صدحہ لائیں گے کانگریس پارٹی جو ہے ایک آندولہ نے اس میں آپ کو معلوم ہے جو اس پارٹی کا نیترد کر رہے ہیں راہول گاندی جی سونیا گاندی جی اور جمہو کشمیر میں تاریخ حمید کررہ صاحب ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ پریوار جو ہے چاہے انڈرہ گاندی جی ہو چاہے راجیو گاندی جی ہو انہوں نے دیش کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیئے ہمیں امید ہے جو راہول گاندی جی نے کچھ دن پہلے الیکشن میں یہاں پر کہا کہ میرا ایک الگ رشتہ جمہو کشمیر عوام کے کھونی رشتہ ہے تو ہمیں امید ہے وہ جمہو کشمیر کے عوام کی آواز بنیں گے پورے پارلیمنٹ میں ہمارے حق کی بات پر ایفار صاحب آخری سوال میرا دور ایک سوال ہے جس پرک سے ہم نے دیکھا